اس پریس بریفنگ کا مطلب ہے کہ ٹارگٹ کیلنگ کے جو کیسز ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں اس وات میں اس میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس سے میڈیا کو اور آپ کی طروپی عوام کو ہم اگاہ کر سکیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پورے علاقے میں کافی تشویش پھیلی تھی اور عوام میں بلکہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید پولیس جو ہے وہ اتنا بریک تھو اس کو نہیں مزرہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی لیکنی الحمدللہ پچھلے دو تین ہفتوں میں ہماری انویسٹیگیشنز میں کافی سبسٹانشل اس میں کام ہوا ہے کافی بریک تھو ہوا ہے پچھلے جو پانچھے ٹارگٹ کیلنگز ہوئے ہیں لاسٹ کورٹر آف 2019 اور سٹارٹ آف 2020 تو اس میں جو مین گروپ انوابز تھا اس کو ہم نے الحمدللہ ان ارکت کیا ہے یہ سلسلہ بنا ایسے کہ پانچ اپریل کو مرڈر ہوا ایک بننے کا حضرت آباس کا ہمارا تانہ ہے چپریال اس کے جورسٹیکشن میں وہ ایریا ہے برشور شگئی میں انیشلی ہمیں شک ہو رہا تھا اس کی سپاؤس کے اوپر اس کی میسس کے اوپر اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ کمرے کے اندر تھی لیکن بعد میں جو ہم نے اس کا پروفائل چیک کے ان کی ہسٹری چیک کی تو ہوا ایسے تھا کہ ایک ملٹنٹ کمانڈر نیک محمد گلشی روانیا جو گلشی کے نام سے بھی مشہور ہے سپتمبر 2019 اور اس کے گروہ والوں کا شک تھا کہ حضرت آباس نے یہ بندہ مروایا ہے جو گلشی روانیا جو گلشی روانیا جو گلشی روان کی یعنی ایک محمد کی جو فیملی ہے میسس اسی مقصد کے لیے پاکستان پاکستان آئی وہ اور وہ اپنے ساتھ اس پورے مقصد کو اور اس بدلہ لینے کے لیے جو اس کا وہ تھا اس کو فینانس کرنے کے لیے شی بروٹ سکس لیک روپیز پلین ایسے بنا کہ خانتوٹی جو کہ رزیہ کا فادر انلاہ ہے فادر ہے اور نیک محمد جو کمانڈر مارا گیا اس کا فادر انلاہ ہے اس کا ایک بیٹا سیٹل لے سعودی عرب میں اس کا کنیکشن بنا افغانستان میں جو ملٹنٹ تھے ان کے ساتھ کہ ہم ایسے پلین کریں گے جو ان کا بندہ مارا گیا تھا اس بیٹے نے عمر جو کہ خانتوٹی کا بیٹا ہے کہ آپ سے ایک بندہ ملے گا سراج کے نام سے اور وہ پورا پلین آپ کو بنا کے دے گا پھر سراج اسی طرح سے کارڈنگلی ہی کنٹیکٹڈ خانتوٹی اور پھر خانتوٹی اس کے دو بیٹے نور علی پلس اس کا ایک اور بیٹا ہزگر علی یہ اور ان کے ساتھ سراج یہ مل کے انہوں نے پہلے ریکی کی جو حضرت عباس ہے اس کے گھر کی پانچ دن تک تقریباً یہ خانتوٹی کے گھر میں رہے اور پھر فائنل پلین ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کے پاس دو میلٹنٹس ایک کا نام میں ان کے ایکچوال نام اگری یہ ان کے پاس دو بگیر اس کا اچھو منسان بگیر ملٹنسان یہ انسان سوات bore دنگان تک کشکزر عباس اور پیر بگیر میں آشانہ ملٹنسان اور پاس دنگانی نور پلین کنٹس کے بڑو پوری بہت نے اس کا پاس دو بگیر میں آشانہ دنگ پاری اور پویر بنگیر میں آشانہ دنگیر کی نوش کھا جویر پاس چاوڑی یہ گئی آمد جو دو ملٹنٹس تھے خان اور شیخ دے لفٹ دی ایری اور باقی جو تھے دے ریٹرنڈ ہوم انٹاروگیشن کے دوران اور انسٹیگیشن میں ان سب نے یہ بات اس بات کی تصدیق کی ہے اور ٹیکنکلی بھی یہ بات ساری پروف ہو گئی ہے